ہی گرز آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ ہم ہم بہت ہی بہتر زنکار لیں گے کہ بزلی کیسے بنتی ہے اور ساتھ ساتھ دوستو یہ بھی جان لیں گے کہ بزلی بنانے کے نو طریقے کون کون سے ہوتے ہیں اور وہ کیسے ہوتے ہیں تو بنے رہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ اگر آپ اسے سورو سانتا دیکھتے ہیں تو آپ کو بزلی کیسے بنتی ہے اور بزلی بنانے کے نو طریقے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا پائے گا سلی جان لیتے ہیں بزلی کیسے بنتی ہے دوستو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک بھیجانک جنہیں مائیکل فرادے کرتے ہیں ان کے دورہ ایک لاؤ جسے نیم صدحاند کرتے ہیں اس کو سمجھنا ہوگا تو سلی ہم دیکھ لیتے ہیں لاؤف الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن لاؤف الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن یہ ہمارے مائیکل فرادے کے دورہ دیا ہوا ایک بردان ہے بزلی کے چھتری کے لیے کیونکہ انہی کے اسی صدحاند پر بزلی بنتی ہے مائیکل فرادے نے اپنا ایکسپریمنٹ کیا اور پتہ لگایا کہ کسی کوائل کے پاس کوئی میگنیٹ لے جانے پر اس میں بیدودھار یا کرینڈ پائدہ ہوتی ہے اور اسی کو الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن بیدودھچمبک کی پریڑڑ کہا گیا دوستو یہ الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن جو بیدودھچمبک کی پریڑڑ ہے اگر یہ نہیں ہوا ہوتا تو آج ہم جو بزلی یوز کرتے ہیں ایشی بزلی ڈیشی بزلی یہ جو سمبھو نہیں ہو پاتی دوستو بہت ہی رومانسکاری یہ مائیکل فرادے جو بیگانک تھے بہت ہی رومانسکاری تھے انہوں نے کیا کیا دیکھئے مائیکل فرادے نے ایک ایکسپریمنٹ کیا اور وہ ایکسپریمنٹ میں کیا کیا کہ جیسے کوائل کے پاس کوئی چمبک لے جاتا ہے تو اس کوائل میں کیا ہوتا ہے بیدودھارہ بہنے لگتی ہے جیسے چلیے ہم دیکھتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک چمبک ہے اور ہم کوائل کے پاس لے جاتے ہیں اور اس سے ہم گیلوینومیٹر کو جھوڑ دیتے ہیں اب گیلوینومیٹر میں جب جھوڑتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس چمبک ہے اور اس کو لے جاتے ہیں کوائل کے اندر تو دیکھتے ہیں گیلوینومیٹر میں کیا ہو رہا ہے ایفیکٹ پائدہ ہو رہا ہے مطلب ہلچل ہو رہی ہے اس کے سوئی ہلنے ڈھولنے لگ رہی ہے اور جب ہم اس کو اگر تار کو ہی اس کے اردگرد ہلانے لگتے تب بھی ہمارے گلوینومیٹر میں بھی چھوگتپن ہو رہا ہے تو اس کا ارث ہوا دوستو کہ ہم چمبک کو کوائل کے پاس لے جائیں یا کوائل کو چمبک کے پاس ہلائیں دونوں استیتی میں بدوت پائدہ ہوتی ہے اور یہی جو ہے مائیکل فرادی کا ایکسپریمنٹ ہے اور اسی کے ایکسپریمنٹ کے انصار بزلی بنائی جانے لگی اور آج ہمیں بزلی ملتی ہے تو اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بزلی کیسے بنتی ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن کے لاؤ کے انصار ہی بزلی پائدہ ہوتی ہے اب جلی اس کو اور آسان بھاسا میں سمساتا ہوں دوستو مائیکل فرادی کو تو اب جان رہے ہیں کہ مائیکل فرادی نام ایک بیانک جو تھے ان کے صدحانت کے انصار جب دو بڑے سکت سالی چمبک کے مد کسی کنڈلی پر تامبے کے تار کو لپیٹ کر گھمایا جاتا ہے تو تامبے کے تار میں بزلی پائدہ ہو جاتی ہے یہ ایکسپریمنٹ کو اور بڑھا کر کے بتایا گیا یہ کنڈلی ساپٹ کے دوارہ ٹربائن سے جوڑی ہوتی ہے اور بزلی بنانے کے لیے اسی ٹربائن کو گھمایا جاتا ہے یا گھومانا پڑتا ہے چلی ہم جس سے الٹرنیٹر کو لیتے ہیں الٹرنیٹر مطلب جو اے سی کرنٹ پائدہ کرنے والا جو ہوتا ہے اور اس ڈیلی پ leggل کی کے دچانے والا پہیٹ ہوتا ہے اور یہاں پر سلپرنگ ہوتے ہیں دو سلپرنگ ہوتے ہیں جس میں سے ایک کنیشن ایک ارمیچر کے پوائنٹ سے دوسری�� کا کنیشن دوسری ارمیچر کے پوائنٹ سے ہوتا ہے اور جو ہمارے سلپرنگ ہوتے ہیں ان کو کاربن بریسہ دائیں ان دونوں کی تار کو کیا کرتے ہیں جو ہمارا گلوانومیٹرfi اونس پر دیتے ہیں اور ہم کسی کی نہ کسی مادھیم سے ہم اس کو گھوماتے ہیں آرمیچر کو گھوماتے ہیں سائیڈ سے تو جب آرمیچر کو گھوماتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے چمبک جو فلکس ہے ہمارا چمبکی فلکس اس کو ہمارا تار کاٹ رہا ہے جس سے کارن کیا ہوتا ہے ایم ایف پائدہ الیکٹرو مگنیٹک فورس یہاں پر جینرٹ ہوتا ہے اور اس میں پریڑے کے کارن کیا ہوتی ہے بزلی پائدہ ہونے لگتی ہے اب یہ تو ہم سمجھ گیا ہے کہ اگر ہم اپنے تار کو چمبہ کے اندر اپ ڈاؤن اوپر نیچے کرتے ہیں تو بزلی پائدہ ہونے لگتی ہے اور یہ سیدان جو ہوتا ہے الیکٹرو مگنیٹک انڈکشن سیداند ہوتا ہے اور دیکھیں یہ ہمارا ایسی تھا اب ڈی سی جو جنریٹ ہوتی ہے ڈی سی جنریٹر جسے ہم ڈائنیومو کہتے ہیں اس کو ایک سمجھ لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے سیمڈسی میں الٹرنیٹر ہوتے ہیں اور لیکن یہ رنگ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس رنگ کو دو ٹکڑوں میں باٹ دیا جاتا ہے جس سے ہم سپلیٹ رنگ کہتے ہیں یہ ہمارا ٹکڑا ہو گیا ٹکڑے والا اور اس ٹکڑے کے پاس میں کیا کر دیتے ہیں ہمارے دو جو کاربون پرسے تو وہ لگے ہوتے ہیں اور ان سے تار کنیکٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کو ہم سپلائی سے مطلب جو ہمارے پاس سورس ہوتے ہیں جو ہمارے سپلیٹ رنگ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ سپلیٹ رنگ کیا ہے جو گول ہے اور اس کو ٹکڑا کر دیا گیا جو کہ ہمارے آلٹرنیٹر جو ہمارے جو یہ آرمیچر اس سے جھوڑا ہوا اور اس سے وہ گھومانے آرمیچر گھومانے سے ہمارے سپلیٹ رنگ ہے وہ بھی گھوم رہا ہے اور اس کا کنیکشن اس کو ہم کس سے سٹا کر رکھے ہوئے ہیں ہم اپنے کاربون پرس سے جھوڑے ہوئے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے جو ہمارے آرمیچر اس میں جو کرنٹ پائدہ ہو رہی ہے وہ کرنٹ ہمارے کو مل رہی ہے ہمارے اس بلب کو جلانے مد کر رہی ہے اور یہاں پر جو کرنٹ پائدہ ہوتا ہے دوستو وہ ڈی سی جنریٹ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ڈی سی کرنٹ ملتا ہے چلیے اگر بستریت میں جاننا ہو تو آگے دیکھیں گے لیکن سب سب جانتے ہیں بجلی بنانے کے ہمارے آلٹرنیٹر یا جو ہوتے ہیں وہ ساپ جو ٹربائن گھومتا ہے تو ان کو ساپ سے کنیٹ کر دیا جاتا ہے پٹے کے مادیم سے یا کسی مادیم سے جس سے ہمارا آلٹرنیٹر گھومنے لگتا ہے آرچائے ڈائنمو کا جو ساپ گھومنے لگتا ہے اور اس سے آلٹرنیٹر یا ڈائنمو سے کیا ہوتا ہے بجلی پائدہ ہونے لگتی ہے آرمیچر کو ہمیں گھومانا ہی پڑے گا آرمیچر کو ہم جیسے گھومائے یا تو ٹربائن سے گھومائے یا کسی اور مادیم سوائے اب ٹربائن جو ہوتا ہے سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے تو ٹربائن کیا ہوتا جان لیتے ہیں ایک لوہے کی موٹی ساپٹ پر بہت سارے پنکھے لگے ہوتے ہیں اسے ہی ٹربائن کرتے ہیں جب ان پنکھوں سے پانی ہوا یا گرم آپ آدھی ٹکراتے ہیں تو یہ پانکھے گھومنے لگ جاتے ہیں اور جب ٹربائن گھومتا ہے تو اس کی ساپٹ کے ساتھ جوڑی کنڈلی بھی گھومنے لگ جاتی ہے اور بجلی بننا شروع ہو جاتا ہے ٹربائن کو ہاتھ سے گھومانے پر بجلی نہیں بنے گی کیونکہ اسے بہت تیجی سے گھومانا پڑتا ہے دوستو اگر دھیمے گھومائیں گے تو کیا ہوگا بجلی بجلی تو بنتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو کھلتے ہیں لیکن وہ کب تک گھومائیں گے پانی کے دورہ بجلی اتپادن چلی ہم نو طریقے کون ہوتے ہیں سمجھ پالے ہوتا ہے پانی کے دورہ بجلی اتپادن جسے ہائیڈرو الیکٹر پاور پلانٹ کرتے ہیں پانی کے دورہ بجلی اتپادن کرنے کے لیے ندیوں پر باندھ بنا کر پانی کو اسٹور کیا جاتا ہے چلتی رہتی ہے مطلب کی ہمیشہ چلی رہتی ہے اس میں کوئی دورہ جب تک پانی گرتا رہے تب تک بجلی بنتی رہے گی 24 x 7 بجلی ملتی رہے گی مطلب کی ہمیشہ بجلی ملتی رہے گی ایمیج میں بھی دیکھ رہا ہوگا دوستو کہ یہ پانی کو ایک سورس سے گرائے جارہا ٹربائن پر ٹربائن کیا ہورا ہے گھوم رہا ہے ٹربائن سے کیا ہوگا اسے وہ کنیکٹیڈ ہے اور وہ گھوم رہا ہے تو جس سے بجلی پائدہ ہو رہی ہے بجلی جہا رہی ہے ٹرانسپرمر میں ٹرانسپرمنٹ کے دورہ ہمارا جو لائن ہے اس کے دورہ ٹرانسپر بجلی ہو جاری ہے کوئلے کے دورہ بجلی اتبادن جس سے ہم لوگ تھرمل الیکٹرک پاور پلانٹ کہتے ہیں اس لیے جان لیتے ہیں کوئلے کے دورہ بجلی کیسے بنتی ہے جن اسطانوں پر ندیوں پر باندھ نہیں بنایا جا سکتا وہاں کوئلے کے دورہ پانی کو گرم کر کے اس کے بھاپ کو تیجی سے ٹربائن پڑھ لائتا ہے جس سے ٹربائن چلتا ہے اور بجلی بنتی ہے پانی کو گرم کرنے کے لیے کوئلے کا استعمال کیا جاتا ہے پانی گرم ہونے پر واپ میں بدل جاتا ہے اور بھاپ جو کا پانی یہاں پر پانسو سے ہزار ڈگری سینٹی گریٹ کے مدھ ہوتا ہے ٹربائن سے گزرنے کے بعد بھاپ کو پھر سے ٹھنڈا کر کے پانی بنا لی آتا ہے اور پھر اسی پانی کو دوبارہ سے استعمال کیا جاتا ہے کوئلے کے جلنے کے کارڈ چمنی سے جو جہریلا دھوان نکلتا ہے اس میں سے الیکٹرو ایسٹیٹک پولوشن یدر کے دورہ ہانکارک پدارتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے تتہہ کم ہانکارک دھوان اسمان میں چھوڑ دیا جاتا ہے دوستو یہاں پر پوری اچھی طرح سے کلیر سمجھ میں آ رہی ہوگی کوئلے کے دورہ بجلی اتبادن کیسے کیا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے بس پانی کو گرم کرنے کے لیے کوئلے کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں پانی جب گرم آتا ہے اسٹیم بانتا ہے اس کا بہت تیجی سے جاتا ہے اور وہ کہاں جاتا ہے ٹربائن سے ٹڑاتا ہے ٹربائن تیجی سے گھومنے لگتا ہے اور ٹربائن گھومے گا تو بجلی بنے گی ٹربائن نہیں گھومے گا تو بجلی نہیں بنے گی کیونکہ ٹربائن جو ہوتا ہے ہمارے جو ڈائنیمو ہے یا الٹرنیٹر ہے اس کے ساتھ سے جھوڑا ہوتا ہے اگلا ہے پون چککی کے دورا بزلی اتبادن جسے ونڈ الیکٹرک پاور پلانٹ کہتے ہیں کچھ استانوں پر جہاں سال بھر تیج ہوایے چلتی ہے وہاں پانی کی کمی ہوتی ہے وہاں پون چککی کے دورا بزلی کا اتبادن کیا جاتا ہے بڑے بڑے لوہے کے کھمبوں پر بڑے بڑے پنکھے لگا جاتے ہیں جنہیں پون چککی کہتے ہیں ہوا چلنے پر یہ پنکھے گھومتے ہیں اور ٹربائن کو بھی گھوماتے ہیں جس سے بزلی بنتی ہے دوستو پنکھا گھومتا ہے اور اس کا جو سورس ہوتا ہے وہ جڑا ہوتا ہے جو ہمارا ٹربائن ہے اس سے جڑا ہوتا ہے ٹربائن گھومے گا ٹربائن کا کنیکشن کس سے ہوتا ہے جو ہمارے ڈائنیمو ہے اس سے ہوتا ہے اور وہ بزلی بناتے ہیں ڈیزل کی دورا بزلی اتپادن ڈیزل کی دورا بزلی اتپادن کو سمجھنا بہت آسان ہے کیونکہ جرنیٹر اپنے پارٹیوں میں دیکھا ہوگا جرنیٹر چلتا ہے ڈیزل جرنیٹر ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے بزلی بنتی ہے گھروں کی اندر سادی یا پارٹیوں میں جرنیٹر کا استعمال کیا ہاتا ہے اور یہ جرنیٹر ڈیزل کی دورا سلتا ہے دوستو یہ بہت ہی امپورٹنس ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی ہانی ہمیں نہیں ملتی ہے سوری کے دوارہ بجلی اتبادن کرنے کی پرکریا کو سور ارجہ کہا جاتا ہے سولار پلیٹ پر سیدھے سوری کی کرنے پر بجلی بند بجلی کو بیٹری کے دوارہ سٹور کر لیا جاتا ہے اور اس سے گھرے لو اپکرن جیسے کی کولر پنکھر ٹیوب لائٹ آدھی چلا سکتے ہیں اب یہ ہی نہیں دوستو اگر ہم اس کو جیدہ ماترہ میوز کرنا چاہتے ہیں تو بیٹری رہے گا اور بیٹری کو ہم کیا کر دیں گے جو ہمارے پاس ڈی سی سٹور ہو گیا اس کو ہم ایسی میں کنفرٹ کرنے کے لیے کیا یوز کر لیں گے یہاں پر جو ہمارے پاس ایسی کو ڈی سی میں کنفرٹ کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو یوز کر لیں گا اور اس کے بعد وہاں سا سپلائی ہمارا تار کے مادم سے ہم کئی بھی شکتے ہیں اگر زیادہ ماترہ میں ہمارے بھیجلی جو بنتی ہے جو بھی انفرٹر ہوتا ہے وہ کیا گھتا ہے ڈی سی سے ایسی میں کنفرٹ کرتا ہے اور انفرٹر کیا کر گیا یہاں پر جو بیٹری میں ڈی سی سٹور کیا گیا اس کو کیا کر دے گا ڈی سی سے ایسی میں کنفرٹ کر گا ڈی سی کو ہم اسٹیپ اپ ٹرانسپرمر کے دورا جدہ بھولٹیز میں کنفرٹ کر کے اس کو ہم ایک جگہ سے اس جگہ آسانی سے بھیج دیتے ہیں تو یہاں پر بھی وہی کام ہوتا ہے جس سے سور ارزا کے دورا بھیجلی اوتپادن ہونے لگتی ہے اور یہاں جو ہوتی ہے بہت ہی ایمپورٹنس ہوتی ہے دوستو اس کے دورا اگر ہم بھیجلی اوتپادن کرتے ہیں تو ہمیں بہت ہی کم کھرچے لگتے ہیں اور اچھی بھیجلی سورس بھی ہائی ہے بھوٹاپی ارزا جیو تھرمل پاور پلانٹ دوستو بھوٹاپی ارزا کے دورا بھیجلی اوتپادن کرنا ایک نئی تقنیک ہے بھوٹاپی ارزا یا جیو تھرمل پاور پلانٹ کا مطلب ہوتا ہے بھومی کے اندر موجود جوالا موکھی سے اوتپن ارزا سے بھیجلی بانا جس اصطان پر جوالا موکھی نکلتا ہے وہاں زمین میں گڑھا کھوڑا جاتا ہے اور اس ارزا کا اوپرییوگ بھیجلی بنانے میں کرتے ہیں جوالا موکھی کا اپمان لگ بک ایک ہجار سے پندرہ سوٹ ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے نیو جی لینڈ اٹلی تحت جپان میں اس تقنیک سے بھیجلی کا اوتپادن کیا جا رہا ہے دوستو اس میں آپ کو سمجھا رہا ہوگا کہ پرطبی کے اندر بہت ہی جدہ مطلب گرمی ہوتی ہے جس پہ جس کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ جو بھوٹاپی ارزا جسے مطلب سمجھ لے جوالا موکھی ہوتا ہے جوالا موکھی مطلب کی ایک طرح سے بہت کھولتا ہوا دھدکتا ہوا مطلب کی تپمان ہوتا ہے اس کے اندر اتنے سارے تطوے ہوتے ہیں ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کتم کھولتے ہوئے روپ میں ہوتے ہیں اور ان کا پریوگ پانی وہاں پر ہوتا ہے وہ کرم ہوتا ہے اور پائپ کے مادے میں سے پانی کے دور جو واسپ بنتا ہے اس کو لاکر کے جو ہمارے پاس ٹربائن ہوتا ہے اس پہ گرا جاتا ہے ٹربائن کیا ہوتا چلتا ہے بجلی پایدہ ہوتی ہے تو ہمیں کل ملا کر سمجھ میں آگیا ہوگا کہ جیو تھرنل پورپٹ کیا ہوتا ہے نیوکلیئر ارجہ کے دورہ بجلی اتپادن دوستو جس پرکار سے کوئلے کے دورہ بجلی اتپادن ہوتا ہے اس پرکار سے نیوکلیئر کے دورہ بجلی اتپادن ہوتا ہے اس پرکار کی بجلی گھروں میں نیوکلیئر ارجہ سے بجلی بنا جاتی ہے اور اس کے لئے نیوکلیئر دوستو پہنتیس کا استعمال کرتے ہیں ایک کیلو نیوکلیئر سے یورینیئر سے اتپان ارجہ ماترہ ستائیس سو کوئلے سے اتپان اوسما کے برابر ہوتی ہے یورینیئر کی دورہ پرابت ارجہ سے پانی گرم کر کے بجلی بنا جاتی ہے بھارت میں نیوکلیئر پاور پلانٹ تارہ پور تتھا راوت بھاٹا میں ستھاپیت کیے گئے ہیں دوستو اس میں وہی کام ہے پانی کو گرم کرنا ہے اور اسٹیم آنا ہے لیکن یہاں پر جو ارجہ یوز کیا جس مطلب کی خنیز کیا جس سے بجلی مطلب کی جس سے اوسما پرابت ہوتا ہے وہ ہے ہمارا سورس جو ہے ایورینیئم دو سب پہتیس اور یہ کیا ہے ایک طرح سے نیوکلیئر مطلب کی یہ بہت زیادہ اس مر مطلب کی ایک طرح سے یہ نیوکلیئر ارجہ ہے اور اس سے کیا ہوتی ہے بجلی آسانی سے بن جاتا ہے نیچرل گیس پاور پلانٹ سمجھ لیتے ہیں دوستو نیچرل گیس پاور پلانٹ کو سمجھنا بھی آسان ہے کیونکہ جہاں پر کوئیلے کا ایوز ہوتا ہے اور جہاں پر ایورینیئم کا وہی پر کیا ایوز کر لیتے ہیں ہم نیچرل گیس کا ایوز کر لیتے ہیں اسی برکار نیچرل گیس پاور پلانٹ میں نیچرل گیس کے دورہ پانی کو گرم کر کے واپ میں مطلب آتا ہے اور پھر اس سے ٹربائن کو گھمایا جاتا ہے اور بجلی بنا جاتی ہے نیچرل گیس سمین سے نکلی نکالی جاتی ہے جس کی ماترہ بہت کم ہوتی ہے اس لیے نیچرل گیس پاور پلانٹ ابھی تک اتنی بکسیت نہیں ہے دوستو نیچرل گیس جو ہوتی ہے جس سے بجلی بنانے کے پر کیلیا ہے یہ ابھی اتنا بکسیت نہیں ہے کیونکہ نیچرل جو گیس ہوتی ہے وہ آل ڈیو فکسٹ ہے وہ اتنی جیدہ ماترہ میں نہیں ہے اب دوستو جان لیتے ہیں بائیو ماس گیس پاور پلانٹ دوستو بائیو ماس گیس پاور پلانٹ میں بائیو گیس کا استعمال کر کے پانی کو گرم کیا آتا ہے بائیو گیس پین پودوں کی پتیوں جنوروں کے اور سیسٹ پدارتوں سے بنتی ہے اب دوستو دیکھ لیتے ہیں اس میں بھی وہی کام ہے بس ہم بائیو گیس کا پریو کر کے یہاں پر پانی کو گرم کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتی ہے ہماری پانی کا جو گرم ہوتا ہے اس سے واپس بنتے ہیں واپس کو ٹربائن پر گرائیتا ہے اور اس سے ٹربائن کیا گرتا ہے بجلی بناتا ہے ٹربائن گھومے گا تو ہمارا جو الٹرنیٹر ہے جیڈینومہ اس کا سابٹ گھومے گا اور اس میں جو ارمیچر ہو گھومے گا اس بجلی بنے گی تو امید ہے دوستو کہ آپ کو یہ بیڈیو پسند آیا ہوگا آپ کو زنکاری informative لگی ہوگی اگر آپ کو یہ پسند آیا تو ضرور like, share, subscribe کرنا نہ بھولے آپ کا دوست ETS آپ کا ہمیشہ شانت رہے گا امید جائے ہند ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے take care جائے ہند جائے بھارت ملتے ہیں